اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے کیا دوستو آپ آج اس ویڈیو میں جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے فون پر اپلیکیشن پر خود کا ایٹیم کارڈ اگر ایڈ کرنا ہو تو آپ اسے کیسے ایڈ کر پاؤ گے بڑی آسانی سے اگر دوستو آپ کوئی اس کی جانکاری نہیں ہے تو آپ ہماری اس ویڈیو کے ذریعے سیکھ سکتے ہو تو چلی دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم لوگ شروع کرتے ہیں تو دوستو سمپلی اس کے لیے آپ کو فون پر اپلیکیشن میں آ جانا ہے جیسے جب آپ یہاں پر آتے ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو نیچے میں ہوم پیج آ رہے ہیں پہلے دوستو یہاں پر ایک option آتا تھا جیسے جب آپ یہاں پر اسے کلک کر دیتے ہیں تو یہاں پر اس کے بعد میں وہ جو options ہوا کیا کرتا تھا وہ یہاں پر آ جائے کیا کرتا تھا ایٹیم کارڈ وغیرہ ایڈ کرنے کا بٹ ابھی وہ نہیں آتا ہے فون پر نے اسے option کو ابھی ہٹا دیا ہے فون پر نے اپنے اپلیکیشن کو اور زیادہ update کر کے option کو change کر دیا ہے اگر دوستو آپ کو نہیں پتا ہے کہ option کہاں پر ہے ابھی آپ کیسے اسے ایڈ کر پاؤ گے تو آپ اس ویڈیو کو پورا لاشٹ تک دیکھنا تاکہ میں آپ کو step by step سب کچھ اچھے سے سمجھا سکو اس کے لئے آپ کو یہاں پر click کر دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ایک profile کا icon آرہے ہیں آپ کو یہاں پر ایک بار click کر دینا ہے جیسے جب آپ یہاں پر click کرتے ہو تو آپ کی mobile screen پر کچھ ایسا interface آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو view all payment methods کا option آرہے ہیں آپ کو یہاں پر ایک بار click کر دینا ہے دوستو یہ جو ہے یہ بھی میرا bank account یہاں پر add ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے سنٹرل بینک آف انڈیا یا پھر پیٹیو پیمنٹس بینک یا پھر یہ جو اسٹیٹ بینک آف انڈیا یہ جو آرہی ہے میرا بینک آکاؤنٹ یہاں پہ ابھی ایڈ میں نے کر رکھا ہے اور دوستو مجھے کریٹ کارڈ یا ڈیویٹ کارڈ یا پھر ایٹیم کارڈ اگر ایڈ کرنا ہو تو سمپلی دوستو ہم یہاں پہ ایڈ کارڈ والے آپشن پہ سمپلی ایک بار کلک کر دیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ایڈ نیو کارڈ کا آپشن آرہا ہے یہاں پہ سمپلی دوستو ہمارے ایٹیم کارڈ میں دیئے گئے کارڈ نمبر یہاں پہ ہم کو ڈال لینا ہوگا جو کی سولہ نمبر کا ہوگا سمپلی اس کے بعد میں ہمیں یہاں پہ دیئے گے ایکسپائری ڈیٹ وغیرے کو بھی ڈال کر کے اس کے بعد میں سی وی وی نمبر کو ڈال لینا ہے سمپلی دوستو ہم اسے جلدی سے ڈال لیتے ہیں آپ کا جو بھی ہو سمپلی آپ اسے جلدی سے ڈال لے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ اپنا سب کچھ فلپل کر دیا اور اس کے بعد میں سمپلی میں نیچے میں دیئے گئے ایڈ بٹن والے آپشن پہ ایک بار کلک کر دینا ہوگا لیکن دوستو میں آپ کو یہ جانکاری کے لیے ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور سمپلی دوستو یہاں پہ میں اپنا ایک ایٹیم کارڈ لیتا ہوں اور یہاں پہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو ایٹیم کارڈ آ رہے ہیں اس سائیڈ سے لے کر کے اور اس سائیڈ تک یہاں پہ جو بھی نمبر آ رہی ہے ہمارے ایٹیم کارڈ کا نمبر ہے اور سمپلی دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ابھی شاید آپ کو یہ بلڑ بلڑ نظر آ رہا ہوگا بٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کو ایٹیم کارڈ کے جسٹ نیچے میں آپ کو ایکسپائری ڈیٹ دیا ہوگا اور اس کے نیچے میں آپ کا نام اور پھر یہاں پہ جو بھی کمپنی کا کارڈ ہے ویزا روپے یا پھر جس بھی کمپنی کا کارڈ ہے آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا اور دوستو رہی بات سی وی وی نمبر کی تو وہ آپ کے کارڈ کے جسٹ اپوزیٹ میں ہے اور دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک جو ہے یہ جو لاسٹ میں آ رہے جہاں پہ میرا بھی انگلی ہے یہاں پہ آپ کو سی وی وی نمبر دیکھنے کو مل جائے گا جو کی 3 لیٹر کا ہوگا سمپلی آپ کو اس نمبر کو ابھی میں نے جہاں پہ بھی بتایا فون پہ اپلیکیشن میں سمپلی آپ کو وہاں پہ ڈال دینا ہے اور دوستو جب آپ کا اتنا سب کچھ ہو جائے سمپلی آپ کو نیچے میں دیئے گئے ایڈ اوپشن والے اوپشن پہ سمپلی آپ کو ایک بار کلک کر دینے جیسے جب آپ یہاں پہ کلک کر ہوگے تو ہلکا یہ لوڈنگ لینے لگے گا اور اس کے بعد میں آپ کے موائل سکرن پہ کچھ ایسا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پہ بولا چاہ رہا ہے کہ آپ پلیز بیک مت کریں اور ریفریش بھی نہ کریں اس پیج کو سمپلی دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوٹی پی وغیرہ جو ہے وہ آ چکا ہے میرے موائل پہ یہاں پہ بھی اوٹی پی آ چکا ہے اور یہ خود سے یہ سب کچھ پروسیسنگ لے رہے دوستو آپ کے موائل پہ اوٹی پی تب ہی آئے گا جب آپ کے بینک میں آپ نے جو بھی موائل نمبر دے رکھا ہے وہی موائل نمبر آپ کے موائل میں لگا ہو تو وہ جب اوٹی پی آئے تو سمپلی آپ کو یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہوگا یا پھر خود بخود ہی اوٹو فیل لے لے گا تو یہاں پہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ایٹیم کارڈ ہے وہ یہاں پہ ایڈ ہو چکا ہے تو یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ ویزا کا ہے اور یہاں پہ ایٹیم کارڈ وغیرہ نمبر سب آ رہے ہیں اسٹیٹ بینک آف انڈیا یہ سب کچھ لکھا وہا رہے ہیں تو دوستو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اگر آپ کو اپنا ایٹیم کارڈ ڈیوٹ کارڈ یا پھر کریٹ کارڈ ایٹ کرنا ہو تو آپ کیسے کر پاؤ گے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہیند وندے ماترم